نعرہ رسالت مسلکِ علیہ حضرت علماء اہلِ سنت فیضانِ حضور داج الشریعہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت حق بیانی کا میر آتا ہے وائن سے بینظیر آتا ہے چیر ڈالے جو سینہِ باطل لیجیے اب وہ تیر آتا ہے میں حضرت سے مہدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت تشیف لائیں Xuہت، طعام میں حضرت گزارش کروں گا نعرہ السلام علیکم الفاتحہ والکرم صل اللہ تعالی وسلم على آخر خلقه وعالی وسحبه يدمعین فعق لا الہ الا اللہ محمد رسول حابدًا ومصلن ومسلما وبعد فعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن هده اقیدت محبت كیسات مركز اقیدت ارواحنا فدا وجه بل فکا علت العلل سبب الاسباب اصل الاصول يعنی حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسعب باری وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم برسر اشتیز علبہ خفاظ قرہ شعرہ خصوصا المحقق المفتی المفکر العالم الفاضل شہزاد حضور اشرف العلم خلیفہ حضور مجاہد مل خلیفہ حضور اشرف الفقہ حضرت العلام مفتی مبشر رضا صاحب قبل دام زم علینا اور غرام سے پہلے ہم نے سوچا کہ بہترین موضوع تیار کر حضور تادو شریعہ کی شان میں اپنے پرانے طریقے پر تطریر کروں گا لیکن حضرت جب آ گئے تو ان سے میں اقتصاب فیض اور علمی استفادہ کرنے میں ایسا مشغول ہوا کہ آج میں تقریر کی بجائے گستگو کروں گا اور وہ اس طرح کہ 22 بولائی 2018 کو بریلی شریف میں بارات جمع ہوئی جس کی کونٹیٹی کسی نے کہا 2 لاکھ کسی نے کہا 3 لاکھ کسی نے کہا 5 لاکھ کسی نے کہا 1 کرو کسی نے کہا کئی کرو fix عدد کسی نے نہیں بتا ہاں کالپی شریف کے اسٹیج پر مہرہرہ شریف کے چشم و چراغ حضور نجیب حیدر دام ظلہ علینا نے اتنا ضرور فرمایا کہ بریلی شریف میں حضرت کی نماز جنازہ میں ایک سے جیڑھ لاکھ خاص دین کی تعداد ایک سے دیر لاکھ حاسدین کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں باراتی جمع ہے اور چھوڑنے جا رہے ہیں شفاعت کے دولہ جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حضور تاد شریف اور جب سفرد خاک کر کے آئے مخلوق اپنے فرض کفایہ سے جب بری ہو گئی انسانی مخلوق تو ادھر نورانی مخلوق کا فرض شروع ہو جاتا اور نورانی مخلوق قبر میں تشریف لاکر کہتی ہے اپنی شایعہ شان جلو میں اپنے رب کے حکم سے حضور تاد شریعہ سے اٹھ جائیں حضور تاد شریعہ علی رحمہ اور یدوان اٹھ کر بیٹھ جاتا نورانی مخلوق نے سوال کیا من رب کا آپ کا رب کون ہے حضور تاد شریعہ جواب دیتے ہیں رب اللہ میرا رب اللہ نورانی مخلوق نے کہا ماں دین ہو کا آپ کا دین کیا ہے حضور تاد شریعہ جواب دیتے دین الاسلام میرا دین اسلام ہے نورانی مخلوق نے کہا ما پنت تقول و فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں جب آپ دنیا میں تھے تو کیا کہتے تھے حضور تاد شریعہ جواب دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے غموں کی دھوب میں وہ سایئے ظلف دتا کر ان کو تو میں مختار کل کر رہا تھا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر غیب سے آواز آئی نکیر ہادا عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتحو لہو بابن الالجنہ یہ میرا بندہ ہے جنت کا دروازہ کھو جنت کا کپڑا پہنا نورانی مخلوق حضور تادو شریع علی رحمہ کو اپنے نورانی ہتھی دیوں استقبال عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جاتے آسمانوں میں ندا ہو گئی ایک مومن صالح آ رہا ہے آسمانی مخلوق نے کہا سب کے سب استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ اور سرداران جنت نے کہا حضرت تشریف لائیے یہ جنت آپ کے لیے ہے یہ حرور آپ کے لیے ہے یہ ظلمہ آپ کے لیے ہے یہ نظار آپ کے لیے ہے یہ محلات آپ کے لیے ہیں یہ باغات آپ کے لیے ہیں جنت کی تمام تر نعمتیں آپ کے لیے ہیں حضور تادو شریعہ علیہی رحمہ و رضوان کا استقبال ہوتا ہے اسی کو شاید نے اپنے انداز میں کہا اس پر دھومے مچی مرحبا کی اے اوبیت اس پر دھومے مچی ہے مرحبا کی اے اوبیت فرش ہے غمگی مرحلت اختر ملت چلے مصطفیٰ کی کر کے مدہت اختر ملت چلے دھا کے باطل پر قیام اختر ملت چلے خاک دانے گیتی پر آپ چھبیس زلقادہ کو تیرہ سو باسٹ ہدری میں علامہ ابراہیم رضا کی پیٹ سے برعیلی شریف میں پیدا ہو پیدائیشی خوش نصیب کمی لوگ ہوتے اور پیدائیشی خوش نصیب کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جو قصبی ہو آپ یہ چاہتے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا خوش نصیب پیدا ہو تو قسمی تو خوش نصیب ہے وہ دولت حاصل کرنا وہ علم حاصل کرنا فضل و کمال حاصل کرنا عالم بننا فاضل بننا دنیاوی فضل میں چلے جائے تو ڈاکٹر بننا بی ایو ایم ایس بننا جو رب کی طرف اور وہ اس طرح کہ حضور تادو شریعہ کا سلسلہ نصب عام آدمی تک نہیں بلکہ آپ کی ہشٹری کو کھنگالا گیا اور امام احمد رضا اکیڈمی دربن ساؤت افریقہ نے جب تحقیق تھی کہ تادو شریعہ کے باپ دادا کون لوگ تھے کہاں پیدا ہوئے کن کے ہاتھ پر ایمان لائے کیا کیا کام کیا تو اس طرح نصب نام متعین ہو جاتا تادو شریعہ بن علامہ ابراہیم رضا بن حامد رضا بن امام احمد رضا خان بن امام نقی علی خان بن امام رضا علی خان بن مولانا قازم خان بن مولانا محمد عاظم خان بن مولانا سعادت یار خان بن شجاعت جنگ محمد سعید اللہ خان کندھاری بن عبد الرحمن خان بن یوسف خان بن دولت خان بن بادل خان بن داود خان بن برہیج خان بن شرف الدین بن ابراہیم بن قیس ملک عبد الرشید صحابی رسول رضی اللہ تعالی حضور تعد شریعہ کا سلسلہ نصب کہا تک پہنچتا صحابی رسول تک اس صحابی کا کیا نام ہے قیس ملک عبد الرشید رضی اللہ تعالی آل اچھا آپ کے سلسلہ نصب میں دو جگہ ابراہیم آیا ایک جشت آپ کے والی صاحب کا نام ہے ابراہیم اور ایک لاشت میں صحابی رسول کے بیٹے کا نام ہے بن برہیچ بن ابراہیم بن برہیچ بن شرف الدین بن ابراہیم بن قیس ملک عبد الرشید تو صحابی رسول کا بیٹا ابراہیم اور حضرت تاج شریعہ کے والی صاحب ابراہیم دو ابراہیم ایک ابراہیم ہو تو وقت کا اسماعیل پیدا ہوتا ہے آپ کے خاندان میں دو دو ابراہیم ہے اس لیے پیدائشی نام آپ کا اسماعیل ہے حضور تاج شریعہ کا پیدائشی نام اسماعیل ہے اور یہ اسماعیل صدقہ ہے اس بڑے ابراہیم اسماعیل کے جن کے صدقے میں رب نے زمزم کو پیدا جس کی بنیاد پر ارتفاع کعبہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر اعلان حج ہوا ہے جس کی بنیاد پر احرام میں کپڑا بہننے کا سشٹم وائٹ جاری ہوا ہے جس کی بنیاد پر رمی جمار کا قانون حج لاغو ہوا ہے جس کی بنیاد پر عرفہ میں جس کی بنیاد پر رمی جمار کا قانون لاغو ہوا جس کی بنیاد پر قربانی کرنے کا حج میں سشٹم لاغو ہوا حضور تعدل شریعہ کے آباؤ ازداد میں دو عبراہ ہوا یوں اچھا یہ تحقیق امام محمد رضا اکیر بھی دربن ساو تفریقہ کیا یہ ساتھ ہی میں ایک اور تحقیق کتاب ہے کتاب کا نام ہے تاریخ کشمیر اس کا رائٹر ہے محمد دین فوق اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قیس ملک عبد الرشید صحابی رسول ہے اور ان کا سلسلہ نصب نوٹ کیا ہوا یوں اسلام کس طرح اللہ حضور تعدل شریعہ کے دادا صحابی رسول لاکھوں بنی اسرائیل کو مارنے کے بعد بنی اسرائیل در کے مارے بھاگے دو حصوں میں بھاگے تھے ایک حصہ عرب میں پہنچا اور دوسرا حصہ کوہ فیروز غور خوراسان افغانستان میں عرب کے حصے میں بنی اسرائیل میں برسو بعد ایک مرد مچاہد بطل رجل شجیع حضور خالد بن ولید صحیف اللہ پیدا ہوتے خالد بن ولید صحابی رسول تو تھے ساتھ میں عالم بھی تھے فاظل بھی تھے محقق بھی تھے آپ نے اپنے قبیلے کو ڈھوڑا کہ میرے قبیلے کے لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں تو پتہ چلا کہ افغانستان میں بھی رہتے ہیں ایک لیٹر لگ کہ آپ لوگ آئیے آپ میرے بھائی ہیں ہم سب کے باپ ایک ہیں آپ میری بیراندری اور قبیلے والے ہیں عرب میں ایک شخص جلوہ گر ہوا ہے جس کا دعویٰ ہے لا الہ اللہ انی رسول اللہ اس کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے ان کا دین سب سے اچھا دین ہے آپ آئیے اسلام قبول کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر قیس ملک عبد الرشید افغان میں اپنے قبیلے کے سردار تھے قبیلے کے چند معزد لوگوں کو لے کر مدینہ شریف روانہ ہوتے خالد بن ولید کی بارگاہ میں پہنچتے خالد بن ولید نے برسوں سے بچھرے اپنے پرانے خاندانی بھائی کی زیافت کی اور زیافت کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلمہ طیب پڑھ کے خالد بن ولید کی معرفت میں قیس ملک عبد الرشید صحابی رسول بنتے ہیں حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہیں عبد الرشید یہ نبی کا دیا ہوا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ عبد الرشید کے خاندان میں عبد الرشید کی اولاد میں ایک سلسلہ عظیم پیدا ہوگا دعا نمبر دعا نمبر دو اس قوم کا استحکام اس لکڑی کے مثل ہے جس پر جہاز کی بنیاد رکھی جاتی ہے یہ دو دعا کی ہے نمبر ایک ان کی اولاد سے سلسلہ عظیم پیدا ہوگا نمبر دو اس قوم کا استحکام اس لکڑی کے مثل ہے جس پر جہاز کی بنیاد رکھی جاتی ہے یہ دو دعا لے لیتے ہیں چند سال مدینہ میں ہم راہ لے کر خالد بن ولید کی صاحب زادی کو حضرت قیس افغانستان میں آتے ہیں اور افغانستان میں آنے کے بعد آپ سے سلسلہ اولاد آگے بڑھتا ہے آپ کے نسلے آگے بڑھتی ہے اور اٹھاروے پشت پر جا کر ہندوستان میں تشوال بارہ سو بہتر ہجری چودہ جون اٹھارہ سو چپن اسی میں برائلی کی گھر تیب تصرفات کی کروٹے لیتے ہوا نبی کی دعا بن کے اس جہاز کی لکری کی دعا کی تکمیل بن کے اللہ مرد مجاہد جلوہ گر ہوتا ہے جسے دنیا سنی آشق رضا کہتی محق رضا کہتی مجدد رضا کہتی اپنے بقہ امام آسم کہتی ہے اپنے بقہ امام شافعی کہتی ہے اپنے بقہ آشق خیر اوبرا ہے اس نبی کی دعا کی تکمیل بن کے حضور امام احمد رضا خان پیدا ہو جاتے ہیں دو دعا کی تھی نمبر ایک ان کی اولاد سے سلسلہ عظیم پیدا ہو اب بتائیے ان کی اولاد میں پیچھلی تاریخ کو کھنگھال کر دیکھے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملتا ہے کہ نبی نے جو دعا کی تھی اس دعا کی تعبیر سلسلہ رضویہ ہے جو قادری صدا کے میں جاتا سلسلہ عظیم پیدا ہوگا اور اس قوم کا استحقام اس لکڑی کے مثل ہے جس پر جہاز کی بنیاد رکھی جاتی ہے یاد رکھے پورا جہاز پوری کشتی ایک موٹی لکڑی پر موقوف ہوتی ہے جو لکڑی سب سے جڑمے لگائی جائے اور میں نے دیکھا ایک کشتی کو گجرات سلایہ میں ایک حاجی صاحب ہے جب بھی وہ نئی کشتی خریدتے ہیں تو مجھ کو بولاتے ہیں اور کشتی ہی میں جلسہ ہوتا اور لنگر بھی گلاتے ہیں کشتی میں پورا جلسہ ہوتا میں نے بنیاد رکھی جاتی ہے اب تاریخ میں اس وقت نگاہیں اٹھا کر دیکھیں ہندوستان کی دھرتی پر سلسلے تو اور بھی ہیں اور سب سلسلے حق پر ہے مگر سب سے زیادہ سنیت میں مضبوط اگر کوئی سلسلہ ہے جو قوالی کو بھی حرام بولتا میوزک کو حرام بولتا تصویر کو حرام بولتا اسلامی چینل کو حرام بولتا فسکو فجور کو حرام بولتا جاہل پیر نہیں ہو سکتا اس کو بھی حرام بولتا تمام تب حرام کو جو حرام کہتا ہے سوائے سلسلے رضا کے کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا ہے وہ امام احمد رضا کا سلسلہ ہے جسے ہم مسلہ کے آلہ حضرت کہتے ہیں اور اسی کے پرکٹیکل کا نام ماضی قریب میں قاضی قصاب خلہ ہند تاج شریع اختر رضا خان تھے نار تکبیر پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہ کر اس تکبیر نار رسالت مسلہ کے آلہ حضرت فیضان آلہ خاندان آلہ حضرت تعلیمات آلہ حضرت افتدائی تعلیم آپ نے اپنی امی سے پڑھی قرآن شریف ناظرہ اپنی والدہ محترمہ سے پڑھ لیا تھا اس سے یہ پتل چلا کھڑکپور کی ماں اور بہنیں آپ بھی قرآن شریف پڑھ لے اور جامیہ سلیم فاطمہ کھل چکا ہے اسپیشل عورتوں کے لیے جا کے قرآن شریف پڑھے اور وہاں اردو پڑھ کے سمجھیں اور اپنے بچے کو آپ بھی تعلیم دیں تاج شریعہ نہیں تو غلام تاج شریعہ ضرور پیدا ہو جائے گا غلام تاج شریعہ ضرور پیدا ہو پورا قرآن شریف ناظرہ ماں سے اور عالم کا کورس منظر اسلام بریلی شریف سے اور عالم بننے کے بعد جامع ازر مصر میں جاتے ہیں اور یہ بات ہے 1963 اسوی کی جب جامع ازر مصر میں آپ تشریف لے جاتے ہیں یہی سے یہ پتہ چلا کہ صرف پیدارم سلطان بودھ سے کام نہیں چلتا میرا باپ بہت بڑا کہ اسلام کا اٹل قانون ہے نبی کے صاحب زادے وارث نہیں تھے وارث نبی نے علماء کو کہا ہے اس لیے پیدارم سلطان بودھ نہیں چلے گا خان کہیں کتنی بڑی ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا بھی پیر بنے تو بیٹے کو مومن بھی بنائے عالم بھی بنائے فاظل بھی بنائے مربی بھی بنائے بعمل بنائے قرآن شریف پڑھائے معانی بھی سمجھائے قانون شریعت بھی پڑھائے بہار شریعت بھی پڑھائے انوار شریعت بھی پڑھائے اسلامی لوکہ علم آپ اسے دیں آپ عالم ہیں اتنا کافی نہیں ہے آپ کے خاندان میں کوئی مشہور ہے اتنا کافی نہیں ہے اگر مشہور ہونا کافی ہوتا تو اختر رضا کے لئے آلہ حضرت کافی تھے مشہور ہونا کافی ہوتا تو اختر رضا کے لئے آپ کے والی صاحب مفسر قرآن کافی تھے مشہور ہونا کافی ہوتا تو اتنا کافی تھا آپ کے نانا مفتی آزم ہند تھے مشہور عالم بنتے ہیں، فاظل بنتے ہیں، پھر جامعظر مصر جاتے ہیں تاکہ ایک طرف نبی کے سشنم کو بچایا جائے تا دوسری طرف غوث آزم کی سنت کو بھی زندہ کیا جائے سفر علم کیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جائے اور یہی کیا حضور تادو شریعہ نے انیس سو تریسٹسوی میں جامعظر گئے اصول الدین کے کل لنجم ایڈمیشن لیا تین سال تک تعلیم حاصل کی اور وہاں سے پڑھ کے آنے کے بجبان جب برائیلی میں بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ذاکر نایت نے مخالفت کی مخالفت میں آب آواز اٹھا دیتے ہیں یہ دیکھا کہ گلتہ تاہو قادری نے اسلام کے خلاف بولا حضور تادو شریعہ کا قلم چل پڑتا ہے دعوت اسلامی نے شریعت کی اگر مخالفت کی حضور تادو شریعہ کا قلم چلتا ہے کسی خانکاہ والوں نے شریعت کی مخالفت کی تادو شریعہ کا قلم چلتا ہے یہاں تک کہ جامعہ اثر مصر والوں نے بھی اگر شریعت کی مخالفت کی ہے تو حضور تادو شریعہ نے ان کی کلائی کو پکر کر مرور کے رکھ دیا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس نے یہاں کھاؤ وہ اگر خلافیں شرا کرتے ہیں تو محتور جواب دینا یہ موسیٰ قلیم اللہ کی سنت ہے یہ حضرت عبراہیم کی سنت ہے اور یہی پیغام دے دیا مرد کے حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں مرد کے حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر ککا سکتا ہے لیکن سر چھکا سکتا نہیں آپ نے علم حاصل کیا اور جس نے بھی خلاف شرا کام کیا محتور کندام شکن جواب دیا حضور تادو شریعہ علی رحمہ اور اگوان مصر میں میں نے جو خود دیکھا اس کو سنیں حضور تادو شریعہ علی رحمہ یہ چار مئی دوہزار نو کی بات ہے چار مئی دوہزار نو یہ موبائل بن کروائے تو بے اغفوش چار مئی دوہزار نو میں پہلے ہی سے ہم لوگ کلیہ دعویٰ کے ایسی حال میں بیٹھے کہ حضور تادو شریعہ آنے والے ہیں آنے والے آنے والے ہیں جیواروں پر بورڈ لگا ہوا تھا ممنوع تصویر کوئی فوٹو نہیں کھیچے گا کوئی تصویر نہیں لے گا لیکن جب حضور تادو شریعہ پہنچے ہیں تو حسن تادو شریعہ کا یہ عالم کے طلبہ اس میں صرف ہندوستان کے نہیں تھے پاکستان، بنگلہ دین، شریلنکا، نیپال، بنگال عراق، امیریکہ، ساؤٹھ، نورٹ، ایسٹ، ویسٹ سب کے طلبہ موجود تھے ممنوع تصویر کوئی فوٹو نہیں حضور تادو شریعہ کے حسن کا یہ حال تھا کہ طلبہ نے دیکھا تو برداش نہیں ہوا ان کو لگا ایسا بھی کوئی آدمی ہوتا کیا ایسا بھی کوئی آدمی ہوتا فورا موبائل کا کیمرہ اوپن کیا اور وہی تصویر لینا چاہا کہ جیسے ساجد بھائی یہاں آناؤنسر ہی کر رہے ہیں وہاں بھی آناؤنسر کھڑا ہوا ایوہ المتعلمون لا تتصفروا فإننا تصویر اندہ شیختالان حروم طلبہ فوٹو مت لیں کیونکہ تصویر کشی آج بھی تادو شریعہ کے یہاں حرام ہے یہ سننے کے بعد طلبہ نے موبائل بن کر دیا بڑے بڑے ڈاکٹر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ والی کرسی حضور تادو شریعہ کے لیے خالی تھے جیسے یہاں پر بیچ والی کرسی حضور سید مبشر خلیفہ یا شرف الفوقہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سب سے افضل حضرت ہے جہاں بھی بیچ والی کرسی جن کے لیے خالی ہوگی اس کا مطلب ان میں سب سے افضل ہے اب میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ عرب میں بھی سب سے افضل اب ہندوستان اب اگر عرب میں سب سے افضل ہے تو ہندوستان میں کوئی کہے مناظرہ کرنے کے لیے آجاؤں مجھ سے تو کتنی بڑی ہمام ہے کوئی کہے حضور تادو شریعہ سے مناظرہ کرلو مجھ سے یہ کتنی بڑی بیوکو بہرحال تشریف لائے بیچ والی کرسی پر بیٹھے عربی میں تقریر کیے سوال ہوا ماذا الفرقت البرائل بیچہ برائل بی کس کو کہتے ہیں حضور تادو شریعہ جواب دیتے ہیں نحن قادریون مشربا ومعتردیون عقیدتا وحنفیون مذهبا والمخالفون يقولون لنا البرائل بیچہ کما یقال اہل سنہ والجماع صوفیہ فی حجاز و دمشق و مصر ہم سب کے پیر پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عقیدی کے حساب سے ہم لوگ قادری ہیں مذہب کے حساب سے ہم لوگ حنفی ہیں عقیدے کے حساب سے ہم لوگ ماتوریدی ہیں مصر دمشق حجاز میں جس طرح اہل سنت و جماعت کو صوفی کہتے ہیں ایسے ہی ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان و نیپال میں اہل سنت و جماعت کو صوف اہل سنت و جماعت کو بریل بھی کہا جاتا ہے یہ جواب دیا حضور تادو شریعہ جواب دیکھیں اپنی پہچان ہماری پہچان کس سے ہیں پیری مریدی کے حساب سے ہم لوگ قادری ہیں یہاں ایک بہت باریک بات ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے ہمیں ناز ہے تو اپنے پیر و مرشد حضور غوث آزم پہ ناز ہے ہمیں ناز ہے تو ان پہ ناز ہے اور آج اگر ہم سید مبشر کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ سید مبشر ہے بلکہ اس لیے کہ یہ خلیفہ ہے تو اشرف الفقہ کے وہ خلیفہ ہے تو مفتی عظم ہند کے وہ خلیفہ ہے تو امام احمد رضا خان کے وہ خلیفہ ہے تاب الحسین احمد النوری کے وہ خلیفہ ہے تو آل رسول کے وہ خلیفہ ہے تو آل محمد کے وہ خلیفہ ہے تو سید حمزہ کے وہ خلیفہ ہے تو شیخ بہاودین کے وہ خلیفہ ہے تو سید عبد الرزاق کے وہ خلیفہ ہے تو غوث آزم کے وہ خلیفہ ہے تو زین العابدین کے وہ خلیفہ ہے تو امام حسین کے وہ خلیفہ ہے تو امام علی مقام کے اور وہ خلیفہ ہے تو رسول عاظم کے ہم اس لیے بھائے تھے حضور تازی شریعہ نے ہم لوگ کا انٹرلڈکشن کروایا عربی جملے بولے آپ وہیں پر آپ کو اددرع الفخری آفیس کو اظہر کی آفیس کو عربی میں مشیخت الازہر کہا جاتا ہے اور آفیس کا جو چیئرمین ہے اس کو شیخ الازہر کہتی شیخ الازہر نے اددرع الفخری نام سے چادر دی جس کا مطلب ہے فخر اظہر یہ سنا ہوگا آپ نے اس کے بیک گراؤن میں اتنا بتا دوں کہ بیٹا باپ پر ناز کرے میرا باپ بولا ہے میرا باپ بولا ہے میرا باپ بولا ہے لیکن باپ یہ کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے تو یہ کمال کی بات میں خود اپنے نام کے آگے لکھتا ہوں غلام جلانی فاضل جامع اظر مصر تاکہ فاضل جامع اظر مصر کا تھوڑا سا ویلو بڑھ جائے مگر واہ رہتا جو شریعہ الازہر یونیورسٹی ہزاروں ٹیچرز کو لے کر لاکھوں اسٹوڈنٹ کو لے کر ہزاروں سو بہائے سو بہائے ایڈوکیشن کو لے کر تمام بیلڈنگ شان و شوقت کے ساتھ اظہر یونیورسٹی پوری دنیا اظہر پر ناز کرتی ہے مگر اظہر ناز کرتا ہے مگر اظہر ناز کرتا ہے